ایک یہ ہمارے پاس سوال آئے تھا کہ کیا دودھ جو ہے وہ اُبل کر اگر گرتا ہے برطن سے تو کیا اس صورت میں گھر میں تنگ دستی آتی ہے یا کیا معاملات جو ہے اس سے خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو دودھ اُبل کر گرتا ہے کوئی بھی جان بوجھ کر اس کو نہیں گراتا وہ بعض وقت جو ہے نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اور اچانک سے جو ہے وہ اُبل کر جو ہے وہ برطن سے باہر آ جاتا ہے اس صورت میں کوئی تنگ دستی وغیرہ نہیں آتی جو حضرت علی مرتضاء شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے اوپر جو اس عورت کا پیش کیا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر اس معاملے میں آئے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کی کسی بھی نعمت کی جو ہے وہ نہ فرمانی کرے نہ شکری کرے اس کو ضائع کرے تو اس صورت میں وہ بات کہی گی ہے لیکن دودھ اُبل کر گر جائے یا کچھ اس طرح کی کیفیت ہو جائے یا کوئی بھی انجانے میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح گر جائے ضائع ہو جائے جان بوجھ کر ضائع نہ کی گئی ہے تو اس صورت میں کوئی تنگ دستی والا کوئی ایسا معاملہ وغیرہ نہیں ہے اور اس طرح کی باتوں سے جو ہے خود کو بچانا چاہیے تاکہ وصوصے جو ہے وہ زیادہ انسانی ذہن کے اندر پیدا نہ ہو اور وصوصے جو ہی پیدا ہوتے تو پھر انسانی ذہن جو ہے وہ مختلف قسم کے معاملات کا شکار ہو جاتا ہے تو دودھ گرنے سے جو ہے تنگ دستی والا معاملہ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی دودھ گرنے سے کوئی تنگ دستی وغیرہ آتی ہے مضبوط ایمان والے بنیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ رکی تحقیق عطا فرمائیں